سے پہلے تو فرس ٹائم ووٹرز جو ہمارے ہیں اور اس کے علاوہ جتنی بھی ہمارے دیشواسی ہیں جہاں جہاں نہ ہی بھروچ میں اور گجرات میں پر ایسی بہت اور جگہ جہاں پہ آج چناؤ ہو رہے ہیں کہ اپنے ووٹ کا عدیکار استعمال کریے یہ سب سے بڑا عدیکار لوگ تندر میں ہمیں ملا ہے اور آج ایک بہت بڑی لڑائی ہم لڑ رہے ہیں ہم نے دیکھ لیا ہے دس ورش بھاجبہ کی سرکار کو اور ٹریلر جو آپ نے دیکھا ہے ہم نہیں چاہتے کہ یہ آگے جا کے اور اس طریقے سے ایک تانہ شاہی کی سرکار چلے تو میں اپیل کروں گی کہ بھاوک نہ ہونا اور دیکھنا کہ آپ لوگوں کے گھروں کی استطیق کیا ہے آپ لوگوں کے بچوں کی استطیق کیا ہے آپ نوجوانوں کی استطیق کیا ہے مہلائیں کس طریقے سے گھر چلا رہی ہیں کسانوں کے کس طریقے سے لون مافی نہیں ہو رہے ہیں میڈل کلاس کو ٹیکس کتنا بھرنا پڑ رہا ہے تو یہ سب دیکھ کر آپ لوگ بنا بھاوک ہوئے اور اپنی آرثک ستیق کو دیکھ کر دیش کے حالات کو دیکھ کر اپنے ووٹ کا ادھکار سے پہلے تو فرس ٹائم ووٹرز جو ہمارے ہیں اور اس کے علاوہ جتنی بھی ہمارے دیشواسی ہیں جہاں جہاں نہ ہی بھروچ میں اور گجرات میں پر ایسی بہت اور جگہ جہاں پہ آج چناؤ ہو رہے ہیں کہ اپنے ووٹ کا ادھکار استعمال کریے یہ سب سے بڑا ادھکار لوگ تندر میں ہمیں ملا ہے اور آج ایک بہت بڑی لڑائی ہم لڑ رہے ہیں ہم نے دیکھ لیا ہے دس ورش بھاجبہ کی سرکار کو اور ٹریلر جو آپ نے دیکھا ہے ہم نہیں چاہتے کہ یہ آگے جا کے اور اس طریقے سے ایک تانہ شاہی کی سرکار چلے تو میں اپیل کروں گی کہ بھاوک نہ ہونا اور دیکھنا کہ آپ لوگوں کے گھروں کی استطیق کیا ہے آپ لوگوں کے بچوں کی استطیق کیا ہے آپ نوجوانوں کی استطیق کیا ہے مہلائیں کس طریقے سے گھر چلا رہی ہیں کسانوں کے کس طریقے سے لون مافی نہیں ہو رہے ہیں میڈل کلاس کو ٹیکس کتنا بھرنا پڑ رہا ہے تو یہ سب دیکھ کر آپ لوگ بینہ بھاوک ہوئے اور اپنی آرثک استطیق کو دیکھ کر دیش کے حالات کو دیکھ کر اپنے ووٹ کا ادھکار سے پہلے تو فرس ٹائم ووٹرز جو ہمارے ہیں اور اس کے علاوہ جتنی بھی ہمارے دیشواسی ہیں جہاں جہاں نہ ہی بھروچ میں اور گجرات میں پر ایسی بہت اور جگہ جہاں پہ آج چنا ہو رہے ہیں کہ اپنے ووٹ کا ادھکار استعمال کریے یہ سب سے بڑا ادھکار لوگ تندر میں ہمیں ملا ہے اور آج ایک بہت بڑی لڑائی ہم لڑ رہے ہیں ہم نے دیکھ لیا ہے دس ورش بھاجبہ کی سرکار کو اور ٹریلر جو آپ نے دیکھا ہے ہم نہیں چاہتے کہ یہ آگے جا کے اور اس طریقے سے ایک تانہ شاہی کی سرکار چلے تو میں اپیل کروں گی کہ بھاوک نہ ہونا اور دیکھنا کہ آپ لوگوں کے گھروں کی استطیق کیا ہے آپ لوگوں کے بچوں کی استطیق کیا ہے آپ نوجوانوں کی استطیق کیا ہے مہلائیں کس طریقے سے گھر چلا رہی ہیں کسانوں کے کس طریقے سے لون مافی نہیں ہو رہے ہیں میڈل کلاس کو ٹیکس کتنا بھرنا پڑ رہا ہے تو یہ سب دیکھ کر آپ لوگ بینہ بھاوک ہوئے اور اپنی آرثک ستھی کو دیکھ کر دیش کے حالات کو دیکھ کر اپنے ووٹ کا ادھکار